جی لالا بھئی آپ کی بات کیا راو اپنے سوٹ پر ہٹائیے لالا جی لکھواتے تھے ابھی تک میں اپنے کوٹ پر لکھواتے تھا لوگ نام نہیں جانتے نا سکرسل علیہ اللہ کا شکر ہے ہر چیز سے میں اپنے نام سے ہٹو ہوں یہ تو تینی سے ہٹو ہوا تھا یہ بھی تو دیکھو اللہ کا کرام ہے نام سے ہٹونا نہیں اس کا نام نہیں تھا یہ لالا نام اس کو ویڈل سے ملا یہ ممن لالا ہوتے ہیں کبھی یہ پتھان کا رول کرتا تھا اس کو اس لئے لالا لالا کہتے تھے اس کو ایدراباد میں مسکر ہو گئے تھے پتا ہے تجھے اندر کی کانیاں کسی بھی ایدراباد میں رات کو ہم لوگ تین بجے نکلے نا ہم لوگ دونوں ساتھ تھے فنکشن ڈون رہے تھا نہیں مل رہا تھا پولیس والے آئے راٹ آئے بھولا کون یہ بابا کتر جا رہے ہو اس کو دیکھا مجھے لے کہ اڈے تو کراچی کے مسکر رہے ہیں یہ مہم بھائی کو کہا ہے وہ کمیڈین کے لئے ان کے لئے ورڈ ہوئی نہیں ہے اچھا نام میں اس لئے لکھاتا ہوں اپنے کوٹ کے اوپر لالا کہ میرے تین بیٹے ہیں تمہارے بھی دوست ہیں سب ماشاءاللہ مجھ سے بھی لہم سم اور اینڈ سم ہیں تو وہ پہن لیتا ہے میرے کوٹ پہ میرے نام لکھا وہ نہیں پہنو بھائی اور پھر آپ سے کوئی مانگ نہیں سکتا آپ کا نام لکھا ہوا ہے وہ پہن بھی لے گا تو لوگ بولیں گا لالا لکھا ہوا ہے تو اپنی ایک برانڈ بن جا گیا ہے آرے واہ جوڈ روک جی کیا روف نے پیسے خرص نہیں کیے ہٹائیے جو رقم عمر شریف سے انام میں ملی ابھی تک نہیں خرچ کی اور مجھے دو دفعہ انہوں نے ہزار ہزار دیے ایک دفعہ شانزے میں دیے ایک دفعہ ایک آل آل میں اور دونوں نوٹیں اب بند ہو گئی ہیں خیر تو مجھے عمر بھائی نے کہا کتنا پرانا آدمی دیکھو ہے میرے زمانے میں تو یہی نوٹ تھے اگلے انٹریو میں بھولا لے گیا ہے میں لیتے آنگا میں نے فریم میں نے اسی لیے نہیں کروایا میں نے اس کو سنبھال کرکے میرے والی صاحب نے جو بیس بیس او روپے مجھے اید پر دیتے تھے نا وہ بھی سنبھال کرکے وہ بھی سنبھال کرکتا ہوں یہ بھی رکھے ہوئے اور بھی مجھے لوگوں نے دیا وہ چیزیں کبھی ان کو فریم کرواں گا جب ٹائم ملے گا تو اکشن والا مٹی نے لیا تو میں نے امر بھائی سے کہا میں نے کہا اپنے جو مجھے ایڈیا دیا کسی کا نوٹ لگے بھولے کہ امر شریف نے دیا تو امر بھائی نے مجھے میں نے کہا امر بھائی آپ نے جو مجھے پیسے دیئے نا انام میں دو ہزار روپے وہ آج تک میرے پاس ہیں تو کہنے لگے کہ تُو نے خرچ کیوں نہیں کیا میں نے کہا پتہ نہیں آپ اس مانگ لو میرے سے تو امر بھائی نے بھی دیئے اس کا گوا تو یہ بھی یہ لہری صاحب کا بینیفٹ شو تھا اس شو میں مجھے انہوں نے اپنے مہین بھائی نے دیئے تھے ایک جملے پہ جو میں نے پہلی دفعہ بھولا تھا اس کے ساتھ ہم کومیڈی کر رہے تھے کہ حکومت کہتی ہے بچے دوری اچھے اور ہفتے میں دو چھوٹیاں دیتی یہ پہلی دفعہ میں نے بھولا تھا اور اس پہ مجھے مہین بھائی نے دیئے تھے ہزار روپے میں تین ہزار روپے رکھے ہوں میں سنبھال کے بھائی ان لوگ کا کوئل بتا نہیں سر یہ تین ہزار روپے تین کروڑ سے زیادہ ہے میں سر بہت بڑی امیات ہے مہین بھائی تو ایک عرب ہے ایک عرب کیونکہ مہین بھائی جیتے نہیں کیا راؤ سے وسیم بھدامی کے شو میں ایک سیاسی لیڈر نراز ہو گئے تھے ہاں کون شاہد سید صاحب وسیم بھدامی کے شو میں میں بیٹا پا تھا کونسی ٹیم جیتے گی تو کہنے لگے کہ جو مزدوری کرے گا وہ جیتے گا تو میں نے کہا یہاں ٹرک خالی تھوڑی ہو رہا ہے کرکٹ کے پیچھوڑے کونہ رہا ہو گئے پیچھے دیکھا تو ان کے باڈی گرڈ کھڑے ہوتا ہے ہوئے ہوئے یہ ہوا تھا تو کہیں آپ میں ہلکا بھلکا ڈر آیا تھا ڈر؟ وہ پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے پیچھے ہی کھڑے تھے پیچھے کھڑے کے ان کے جو باڈی گرڈ لیکن وہ پتہ کہ کومیڈین ہے زہرہ سی آدمی بہت اچھا ہے کیا راؤف کی طبیعت میں زدیپن ہے آسانی سے کوئی بات نہیں مانتے نہیں ہاں بہت زدی زدی نہیں کہ سکتے ہم 8 درمی 8 درمی بکول نہیں یہ ہے یہ ہے 8 درمی 8 درمی کہ سکتے صحیح لیکن میں اسے اوپر ہی صحیح کہہ رہا ہوں 8 درمی دیکھو ہر آرٹس کا ایک ٹیمپرامینٹ ہوتا ہے ہر کسی کا سٹار الگ الگ ہے میرا غصہ ہے مجھے غصہ آتا ہے لیکن سال میں کبھی ایک دفعہ جو آپ پرنسپلز آپ نے سیٹ کی ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میں چاہتا ہوں میں آپ نے میرے ڈرامی میں کیسا دریکٹر اس کو پتا ہے ایسا نہیں ہونے چاہیے بات یہ ہے ہر دفعہ میں صحیح نہیں ہو سکتا ہوں دیکھئے کئی دفعہ کئی لوگوں کہ یہ صحیح ہے میں نے کہا نہیں صحیح ہے آدمی پھر بعد میں کہتا ہے تو صحیح کہہ رہا تھا یہ آدمی صحیح نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ آدمی کی پہچان ہے وہ آدمی کی پہچان ہے میں جیسا ہوں آپ لوگ تھوڑا غصہ درامی کے بیٹر بن کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے نہیں کرتے نا یہی تو میں بتا رہا ہوں